موسیقی اللہم سلی و سلیم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابیہ و بارک و سلیم میں ہوں آپ کا دوست حافظ سید محسین علی زنجانی اور روشنی کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہیں ہم ابتدا کریں گے وحی کے مفہوم سے وحی کے معنی سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات کے ساتھ وحی اس کا معنی ہے لکھنا مکتوب اور وہ خفی کلام جو نبی پاک علیہ السلام کی طرف رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے آپ کی طرف بھیجا روشن اور واضح کلام جو رحمت ہے ہدایت ہے اور بشارت ہے مسلمانوں کے لئے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب فتنیں برپا ہوں گے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جہوالکریم جو آپ کے پاس ہی موجود تھے تو آپ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فتنوں سے کیسے بچا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں سے بچنے کے لئے رب تعالیٰ کے کلام کا سہارا لیا جائے امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلام کی برکت اس کلام کے پڑھنے کے فائدوں اور اس کلام کے ثواب کے روشنی میں یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص رب تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کو ہر حرف کے بدلے میں دس نیکیاں ملتی ہیں آپ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف الگ لام الگ اور میم الگ حرف ہے اس کلام پاک کی جتنی صورتیں ہیں سوائے صورت التوبہ اس کے علاوہ ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ کے آنے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمان پڑھ لینا چاہیے اور یہ احسن بھی ہے نیز جس کے ساتھ ہمیں محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر ہم اپنے ہر کام میں لازم کرتے ہیں اور محبت کی دلیل یہ ہے کہ اپنے ہر کام کے آغاز اور اپنے ہر کام کی انتہا پہ اس کا ذکر لازمی کیا جائے جس کے ساتھ ہمیں محبت ہوتی ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مرتبہ کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو خوب خوبصورت لکھو کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورتی کے ساتھ رب کی رضا کے لئے لکھا اس کو بکش دیا جائے گا ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو کفار نے یہ سوال کیا کہ اسلام کے حق ہونے کی کوئی دلیل پیش کریں تو آپ نے کھانا منگوایا اس میں زہر ڈالا اور وہ کھانا تناول کر لیا اس کھانے کو تناول کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا جس کی برکت سے آپ کو کچھ نہیں ہوا ایک مرتبہ قیسر روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ میرے سر کا درد نہیں جاتا اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیے تو آپ نے ایک ٹوپی بھیجوائی جس کو وہ پہن لیتا تو سر کا درد ٹھیک ہو جاتا جب وہ اس کو اتارتا تو سر میں دوبارہ سے درد اٹھتا تو اس نے ایک دن حیران ہو کے اس ٹوپی کو کھولا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ نقش تھا دیکھئے رب تعالی نے سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالی نے اس میں عذاب کا ذکر کیا تو جس سورت سے پہلے رب تعالی کے دو بہت ہی محترم نام الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کیا گیا تو جو شخص روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا وظیفہ بنا لے گا تو کیوں نہیں اس کی زندگی رحمتوں سے بھڑ دی جائے گی اور اس کو آخرت میں بخش دیا جائے گا تو اپنی زندگی کے اندر یہ معمول بنا لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے ہر کام کے آغاز اور اپنے ہر کام کی انتہا میں رب کا ذکر کریں اور رحمتوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو منور رکھئے انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست حافظ سید محسین علیہ زنجانی السلام علیکم